اسلام علیکم آج پیر ہے ستمبر کی بارہ تاریخ پاکستان مصر شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہماری سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس پچ رہی ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پلٹن کے ساتھ امریہ کی طرف سے پاکستان کو ایف سولہ تیاروں کے پرزوجات کی فراہمی سے متعلق معاہدے کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی سرد محری ختم ہونے کا اندیا سمجھا جا رہا ہے امریکی وزارت دفاع نے پاکستان کو ایف سولہ تیاروں کے دیکھ پال کے لیے آلات اور سروسز کی مت میں پیتالیس کروڑ ڈالر کے ممکنہ معاہدے کی منصوری دی ہے اس معاہدے میں پرنسپل کانٹریکٹر امریکی تیارہ ساز کمپنی لاکھیڈ مارٹن ہو کی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعلقات بحالی کے ساتھ ساتھ نئی جہتوں میں بھی روابط بڑھا رہے ہیں جو خطے اور دونوں ممالک کے لیے بھی اہم ہیں بھارتی دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس معاہدے سے خطے میں طاقت کے توازن کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بھارت کے اتجاج صرف ایک سیاسی قدم ہے پاکستان مولک سیلاب کے بعد خوراک کی قلت سے دو چار ہے حکام نے پیر کو خوراک خیمے اور دیگر اشیاء کی فراہمی کے لیے کوششیں تیس کر دی ہیں پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے رات گئے ترک صدر رجب طیب اردوان سے بات کی اور بارہ فوجی تیاروں چار ٹرینوں اور ترک حلال احمر کے ٹرکوں کے ذریعے خوراک خیمے اور عضویات بھیجنے پر ترکی کا شکریہ دا کیا ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شریف نے اردوان کو حکومت کی امدادی سرگرمیوں کے بارے میں آگا کیا اور خوراک کی قلت پر غابو پانے کے لیے ترکی سے مدد پانگی پاکستان میں ملک کی فوج اقوام متحدہ کے ادارے اور مقامی خیراتی ادارے ان سیلاب زدکان کو خوراک فراہم کر رہے ہیں پاکستان کے مرکزی بینک نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے قائم وزیراعظم کے فنڈ ایکاؤن میں ترسیلات کو مسترد کرنے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں سٹیٹ بینک کے ترجمان کی جانب سے وائس آف امریکہ کے سوال پر بھیجوائے جانے والے تحریری جواب میں کہا گیا ہے کہ تحقیقات میں کتاہی کا مرتقب پائے جانے والے بینک پر خلاف بینک کے خلاف تحذیراتی کاروائی کی جائیں گی ایک ایسے وقت میں جب پاکستان بیرونی دنیا سے سیلاب سے متاثرین کے لیے امداد کی اپیل کر رہا ہے بیرونی ممالک میں مقیم پاکستانی کو جانب سے یہ شکایات آ رہی ہیں کہ ان کی طرف سے بھیجوائے جانے والے رکوم کو لینے سے بینک نے انکار کر دیا ہے حکومت پاکستان کے جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے بیرونی دنیا اور بیرونی ممالک مقیم پاکستانیوں سے امداد کی اپیل کی گئی تھی اسلام آباد پولیس کے طرف سے دہشتگردی دفعات کے تحت درست مقدمات کی سماعت کے دوران وکیل بابر آوان نے ملزم عمران خان سے احاطہ عدالت میں تفتیش کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کو ہیراسمنٹ قرار دیا ہے بابر آوان کا کہنا تھا کہ یہ خود بتاتے ہیں کہ کل ادم تنظیمیں پیچھے لگی ہوئی ہیں ہم نے پیشکش کی تھی کہ یہاں ہی بیٹھ جاتے ہیں یہ پوچھ لیں کیا سوال پوچھنا ہے اس کیس میں عمران خان عدالت میں پیش ہوئے جہاں ان کی عبوری زمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی عدالت نے پروسیکیوٹر اور وکیل صفائی کے دلائل سننے کے بعد عمران خان کو تفتیشی حکام کے سامنے پیش ہونے کیلئے کہا اور کہا کہ کہاں یہ تفتیش ہونی ہے اس بارے میں دونوں فریقین مل کر تیہ کر لیں عدالت کوئی حکم نہیں دے رہی جج راجہ جواد عباس نے عمران خان کی عبوری زمانت میں بیس ستمبر تک توسی کر دی ہے افغان خواتین کے لیے امریکہ کی خصوصی ایلچی رینہ امیری کا کہنا ہے کہ طالبان کے جانب سے افغانستان میں لڑکیوں کے سکولوں کو بند کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سالمانہ اور تباکن پولیسی کو جاری رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے ثقافت اور مذہب نہیں محض سیاست افغان لڑکیوں کے خوابوں اور صلاحیتوں کو کچل رہی ہے اور افغانستان کو غربت اور ناامیدی کی طرف لے جا رہی ہے طالبان کے قائم مقام وزیر نور اللہ منیر نے پیر کو صوبے ارزگان کے صوبائی دارل حکومت ترین کورٹ میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں لوگ نہیں چاہتے کہ ان کی سولہ سال عمر کی لڑکیاں اسکول چاہیں یونی سیفٹ نے جنوب مشقی صوبے پاکتیکہ میں گزشتہ جون کے زلزلے سے متاثر ہونے والے تقریباً چار ہزار بچوں کے لیے کمیونٹی پر مبنی ایک سو چالیس تعلیمی کلاسز خائم کی ہیں پاکتیکہ صوبے میں جون میں آنے والے زلزلے نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتی ہیں بھارت میں ورانسی کی زلہ و سیشن عدالت نے گیانواپی مسجد سے متعلق انجمن انتظامیہ کی کمیٹی کی درخواست مسترد کر دی اور مسجد میں یومیاں پوجا کرنے کی جازت سے متعلق ہندو فریقوں کی عرضی پر سماعت کے لیے رضا منتی ظاہر کر دی جسٹس اے کے وشواش پر مشتمل ایک رکنی بینچ نے پانچ ہندو خواتین کی درخواست سماعت کے لیے قبول کر لی کہ گیانواپی مسجد کی مغربی دیوار پر جہاں ان کا دعویٰ ہے کہ گوری شہنگار منندر ہے یومیاں پوجا کرنے کی اجازت دی جائے اس پقام پر پہلے سال میں دو بار پوجا کی اجازت تھی عدالت اس معاملے پر بائیس ستمبر کو سماعت کرے کی ایک ہندو فریق نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا اور اسے ہندو فریقوں کی کامیابی قرار دیا جبکہ مسلم فریق کے وکیل نے اسے الاباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا امریکہ کی ایک سفارتکار نے سری لنکا کے دورے کے دوران حکام پر زور دیا ہے کہ وہ بدونوانی سے نمٹنے اور حکومتی اصلاحات متعارف کرانے کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کو بدترین بہران سے نکالنے کی کوشش کریں یو ایس ایڈ کے ایڈمنسٹیٹر سمنتہ پاور کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے حکومت کے ارادوں پر مقامی اور بین الاقفامی اطمان پڑھے گا پاور نے اپنے دو روزہ دورے کے دوران سری لنکا کو ساٹھ ملین ڈالر کی امداد کا اعلان کیا پاور کا کہنا ہے کہ امریکہ قرضوں کی تنظیم نو میں مدد کیلئے تیار ہے اور اس بات کا یادہ کیا کہ یہ ضروری ہے کہ چین اس کوشش میں تعاون کرے جو ملک کے بڑے قرض تہنگان میں سے ایک ہے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن اور اعلیٰ تجارتی حکام اعلیٰ سطحی اقتصادی باتچیت کے لیے آج میکسی کو جا رہے ہیں جس کا مقصد امیگریشن اور دیگر مسائل پر تناؤ کا شکار تعلقات کو بحال کرنا ہے لاتینی امریکہ کے لیے محکمہ خارجہ کے اعلیٰ اہلکار برائن نکولیس نے جمعہ کو کہا کہ اعلیٰ سطحی اقتصادی مقالبیں کے علاوہ وزیر خارجہ بلنکن صد لپیز اوبراڈور اور خارجہ سیکریٹری مارسیلو ایبرالٹ سے ملاقات کریں گے تاکہ دو طرفہ اقتصادی تعلقات اور دیگر مشترکہ پالیسی ترجیحات پر بات ہوں امریکی سیکریٹری تجارت جینہ ریمنڈو اور نائب امریکی تجارتی نمائندے جی ایم وائٹ بھی امریکی وفت میں شامل ہوں گے میکسیکو سٹی میں لپیز اوبراڈور کے ساتھ بلنکن کی ملاقات امریکی صدر جو بائیڈن کی میکسیکو کے صدر سے وائٹ ہاؤس سے ملاقات کے دو ماہ بعد ہو رہی ہیں صدر بائیڈن نے کہا تھا کہ دونوں ہمسائے و مالک کو تعلقات کی بحالی کی ضرورت ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے گیارہ ستمبر کے حملوں کی کئیسویں برسی کے موقع پر مسلسل بارش کے دوران پینٹیگون میں منقضہ پھولوں کی جادہ چڑھانے کی ایک تقریب میں شرکت کی بائیڈن نے ان غیر معمولی امریکیوں کو خراج حقیدت پیش کیا جنہوں نے امریکہ کے سیاہترین دنوں میں سے ایک پر اپنی جانیں قربان کی ایسوسییٹڈ پریس کے مطابق بائیڈن نے کہا کہ امریکہ کے افغانستان چھوڑنے کے بعد بھی ان کی انتظامیاں کیارہ ستمبر کے حملوں کے ذمہ داروں کا تعاقب جاری رکھے ہوئے ہیں بائیڈن نے اگست میں اعلان کیا تھا کہ امریکہ نے القاعدہ کے اس لیڈر کو ہلاک کیا ہے جس نے حملوں کے منصوب و بنتی میں مدد کی تھی صدر جو بائیڈن امریکہ میں بائیو ٹیکنالوجی کی پروڈکشن اور ریسرچ کی حوصلہ وضائی کے لیے ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں یہ وائٹ ہاؤس کے طرف سے ملک سنت کے فروغ کے لیے تازہ ترین اختام ہے بائیڈن پیر کے روز اس اختام کے نفاظ سے مطالق ایک ایگزیکٹیو آرڈر پر دستخط کر رہے ہیں اور بعد میں وہ باستن میں جان ایف کینیڈی صدارتی لائبریڈی میں اس بارے میں خطاب کریں گے کہ بائیو ٹیک کینسر سے لڑنے میں کس طرح مدد کر سکتا ہے وائٹ ہاؤس کے مطابق بودھ کے روز ڈیموکریٹک صدر کی انتظامیہ ایک سربراہی اجلاس کی میسپانی کرے گی اور کئی وفاقی ایجنسیوں کے جانب سے نئی سرمایہ کاری کا اعلان کرے گی انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے یہ نہیں بتایا کہ بودھ کو کتنی فنڈنگ کا اعلان کیا چاہے گا برطانیہ کے شاہ چارلز نے آج پیر کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے پہلی بار مملکت کے بادشاہ کے طور پر بات کی لندن کے میسپینسٹر ہال میں تقریباً ایک ہزار قانون سازوں اور ان کے مہمانوں سے ان کا مختصر خطاب اس وقت ہوا جب قانون سازوں نے ان کی والدہ ملکہ الیسپت کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا شاہ چارلز پیر کے روز اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ایڈنبرگ چائیں گے جہاں ان کی والدہ ملکہ الیسپت دوم کے تابوت کو ان کے سکاٹلینڈ کے ایک پہل سے شہر کے تاریخی سینٹ جائلز کیتھیڈرل تک ایک شاندار جلوس میں لے جائے جائے گا نئی بادشاہ چرچ میں شاہ خاندان کے سینئر افراد کے ساتھ ایک دعائیہ تقریب میں بھی شریک ہوں گے جہاں منگل کو لندن لے جانے سے قبل انہیں تابوت میں رکھا جائے گا تابوت کو منگل کے روز لندن لے جائے جائے گا جہاں پت کو اسے ویسٹ منسٹر ہال میں ایک چبوترے پر رکھ دیا جائے گا اسے آخری رسومات تک وہیں رکھا جائے گا جو پروگرام کے مطابق پیر انیس ستمبر کو ہوں گی عوام کو انیس ستمبر تک مقامی وقت کے مطابق شام ساڑھے پانچ بے تک تابوت کے پاس سے گزرنے کی اجازت دی جائے گی نیوزیلینڈ کی وزیراعظم جیسینڈا آرڈن نے کہا ہے کہ ان کی حکومت ملکہ ایلیزبت دوم کے انتقال کے بعد نیوزیلینڈ کو ایک جمہوریہ میں تبدیل کرنے کے کسی اقدام کی کوشش نہیں کریں گی آرڈن نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ نیوزیلینڈ ممکن ہے ان کی زندگی میں ایک جمہوریہ بن جائے لیکن ان کی حکومت کو اس سے بھی زیادہ اہم مسائل درپیش ہیں جس سے نمٹنا ضروری ہے جمعیرات کو ملکہ ایلیزبت کے انتقال کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ انہوں نے نیوزیلینڈ جمہوریہ کے بارے میں بحث سے متعلق کوئی تفسرہ کیا ہے آرڈن نے اس سے قبل ملک بلاخر جمہوریہ بننے کے لیے حمایت کا اصحار کر چکی ہیں روس نے اتوار کے روس پاور اسٹیشنز اور دیگر انفرائیسٹرکچر پر حملہ کیا جسے یوگرین میں بڑے پیمانے پر بجلی بند ہو گئی کییف کی افواج نے تیس جوابی کاروائی کی جس نے موسکو کی فوجوں کو شمال مشرق میں قبضے والے علاقوں سے باہر نکال دیا ہے ایسوسییٹڈ پریس کے مطابق بمباری سے خارکیف کے مغربی مضافات میں ایک پاور اسٹیشن میں زبردست آگ بھڑک اٹھی اور کم از کم ایک شخص خلاک ہو گیا صدر ولاد امیر زیلنسکی نے شہری عداف کے خلاف دانستہ اور مضموم مزائل حملوں کو تیشدگردی کی کاروائی قرار دیا ہے یوکرین کا دوسرا سب سے بڑے شہر خارکیف اتوار کی رات بجلی سے محروم دکھائی دیا اس کے علاوہ روس کے زیر قبضہ جنوب میں زاپورجیا نیوکلی پاور پرانٹ کے قریب لڑائی چھڑنے جانے کے نتیجے میں اسے تابکاری کے کسی ثانح سے محفوظ رکھنے کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا چین کے صدر شی جن پنگ دو سال سے زیادہ عرصے میں پہلی بار اس ہفتے وسطی ایشیا کے دورے پر روانہ ہوں گے جہاں وہ روس کے صدر ولاد امیر پوٹین سے ملاقات کریں گے کووٹ کی وبا کے آغاز کے بعد شی کا پہلا بیرون ملک طورہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اقتدار پر تیسری مدت کے لیے اپنی گرفت اور ایک عالمی رہنما کے طور پر اپنے کردار کے بارے میں پر احتمال ہیں یوکرین پر مغرب کے ساتھ روس کی جنگ تائیوان کے مسئلے اور عالمی معیشت کی صورتحال کے بس منظر میں شی بود کو قاضی قستان کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں اس کے بعد چین کے صدر پوٹین سے سمرقند میں ملاقات کریں گے اور شنہائی تابنتنظیم کے سربراہی اجلاس میں ان سے ملاقات کریں گے چین نے پیر کو اس بارے میں تصدیق کی ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان محبتوں کو چاری رکھیے گا نیوز ایڈیٹر بہچت چلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ